لڑکا اور اس کا وفادار دوست ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ہرے بھرے پہاڑوں اور چمکتے ہوئے دریا کے بیچ واقعی تھا ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا علی ایک خوش مزاج اور تجسس بھرا بچہ تھا جو ہمیشہ دنیا کو جاننے کے لیے بے چین رہتا تھا اس کا ہمیشہ کا ساتھی اس کا وفادار کتا میکس تھا میکس کوئی عام کتا نہیں تھا وہ علی کا بہترین دوست اور رازدان تھا دونوں نے بے شمار مہمات میں حصہ لیا تھا اور شاز او نادر ہی کوئی دن ہوتا تھا جب آپ انہیں ایک دوسرے کے بغیر دیکھتے ایک دھوب بھری دوپہر علی اور میکس نے گاؤں کے کنارے والے گھنے جنگل کو دیکھنے کا ارادہ کیا جنگل ہیرتوں اور اجائبات سے بھرا ہوا تھا اور علی کو نئی چیزیں دریافت کرنے کا بہت شوق تھا جب وہ جنگل کے اندر گئے انہیں ایک پرانہ مڑا ہوا درخط نظر آیا جس کا تنے کے اندر خلا تھا تجسس سے بھرپور علی نے اندر جھانکا اور ایک چھوٹی چمکدار چابی دریافت کی میکس یہ چابی کس چیز کو کھولتی ہوگی؟ علی نے اونچی آواز میں سوچا میکس نے خوشی سے اپنی دم ہلائی جیسے کہہ رہا ہو چلو پتہ لگائیں چابی کے راز کو جاننے کے لیے پرازم علی اور میکس نے جنگل میں اپنی سفر جاری رکھی کچھ دیر بعد انہیں ایک قدیم کائی سے ڈھکا ہوا دروازہ ملا دروازہ بند تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کئی سالوں سے کوئی بھی اس میں سے نہیں گزرا تھا علی کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا جب اسے احساس ہوا کہ یہ چابی شاید اسی دروازے کو کھول سکتی ہے کامپتے ہاتھوں سے علی نے چابی کو تالا میں ڈالا اور گھمایا تالا کھل گیا اور دروازہ دھیرے دھیرے اندر کی طرف کھل گیا دروازے کے پیچھے ایک چھپا ہوا باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھول بلند درخت اور چمکتا ہوا تالاپ تھا یہ سب سے خوبصورت جگہ تھی جو علی نے کبھی دیکھی تھی باغ میں گھومتے ہوئے علی اور میکس نے ایک پتھر کی بینچ پر ایک چھوٹی پرانی کتاب پڑھی ہوئی پائی علی نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا اس میں ایک مہربان بوڑھے آدمی کی کہانی لکھی تھی جس نے یہ باغ بہت سال پہلے بنایا تھا باغ امن اور ہم آہنگی کی جگہ تھی جہاں تمام مخلوقات کا خیر مقدم کیا جاتا تھا بوڑھے آدمی نے چابی کو چھپا دیا تھا تاکہ صرف نیک دل اور اچھے ارادوں والے لوگ ہی باغ کو پا سکیں علی کو احساس ہوا کہ بوڑھے آدمی کا پیغام صاف تھا باغ ان لوگوں کے لیے انعام تھا جو دوسروں کے ساتھ مہربانی اور محبت کا مظاہرہ کرتے تھے علی اور مکس نے فیصلہ کیا کہ یہ باغ ان کا خفیہ مقام ہوگا جہاں وہ آرام کرنے اور فطرت سے لطف اندوز ہونے آ سکتے تھے اس دن سے علی اور مکس باقادگی سے باغ کا دورہ کرتے رہے لیکن انہوں نے سیکھا ہوا سب کبھی نہیں بھولے وہ سمجھ گئے تھے کہ سچی خوشی دوسروں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آنے میں ہے علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ باغ کی خوبصورتی کو بانٹا انہیں مہربانی اور دوستی کی اہمیت سکھائی اور اس طرح علی اور مکس اپنی مہمات جاری رکھتے ہوئے جہاں بھی گئے خوشی اور محبت بانٹتے رہے چھپا ہوا باغ ان کے بندھن اور ان کے سیکھے ہوئے سبق کی علامت بنا رہا جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے انہوں نے ہمیشہ یاد رکھا کہ زندگی کے سب سے بڑے خزانے مادی چیزیں نہیں بلکہ وہ محبت